بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سمارٹ ایڈوکیشن اکیڈمی آج ہم ڈسکس کریں گے ایڈی نیب دوہزار بیس کی جو فیڈل پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے ایڈفٹائزمنٹ آئی تھی اس کا سیلیبس گائیڈ لائنز اور کمپلیٹ ٹیٹیلز پہلے سیلیبس جو اناؤنس ہوا ہے اس پر ہم بات کریں گے اس سیلیبس کے اندر دو پارٹس ہیں پہلا پارٹ انگلیش کا ہے جس کے ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہوں گے اور پارٹ ٹوک جو ہوگا وہ ایٹی ایم سی کیوز جنرل انٹیلیجنس ان پریفیشنل تیسٹ انگلیش کے پارٹ کے اندر جب یہ کہا جاتا ہے کہ کون کون سی چیزیں آتی ہیں تو سب سے پہلے تو وکیبلری اب وکیبلری کے اندر کیا کیا ہوتا ہے سننیمز، آنٹنیمز، پیر آف ورڈز کبھی کبھار پیر آف ورڈز بھی اور سینٹنس سٹرکچر کمپلیکس سینٹنس کمپلیکس سینٹنس کس طرح سے سینٹنس کے ٹائپس ہیں کیا سٹرکچر بنتا ہے اور کافی ساری چیزیں ملا جلا گے پھر ہم پاسٹ پیپرز کے نالسز کر کے اس کو اوورالک بناتے جائیں گے میں پہلے بیزی تھا اور اوز نوٹ ایبول تو میکٹ کمپلیٹلی تو میں نے اب جو ہے یہ ٹین آن ٹین ہوگا اور کمپلیٹلی چلتا رہے گا سیشن جس کے اندر ہم ریگورسلی پریکٹس کرتے رہیں گے اور ساری چیزیں ساتھ ساتھ اور اس فورم کے اندر آپ کو ساری چیزیں ملتی رہیں گے انشاءاللہ اور میک شور کہ آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہو اور ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایڈی نیپ کی جو پوزیشن ہے ویکنسی ہے یہ سیونٹین گریٹ کی جوب ہے جو ستر گریٹ کے آفیسرز بنتے ہیں بی اس بیسک سکیل سیونٹین اور اس کے بہت زیادہ پرکس ان بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں ریکوائر کیا کرنا ہوتا ہے کہ بھی ہافٹو سٹڈی پڑھنا پڑے گا چیزیں دیکھنی پڑیں گی تاکہ ہمیں آسانی ہو اور اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر یہ تھوڑا ڈیلے ہوتا جائے گا اب جو ہے ان کی سلپس وگرہ بھی آ جائیں گی اور ساری چیزیں ان کے ساتھ جائیں گے تو پھر ہمیں یہ سیشن اور یہ جو پارٹ ون ہے یہ ٹوینٹی ماس کا ایکول ویڈیج تو پارٹ ٹو کے اندر بھی ہے اور پارٹ ون کے اندر بھی ہے کیونکہ اگر آپ ساملٹینیس لی دونوں چیزوں کو ایک ساتھ کور کرتے ہیں تو ہم وٹ ویلڈو ہم اس کے اندر اب جو ہے سیشن بنائیں گے وچھ میں ہم کیبلری کا ایک الگ سے سیشن ہوگا گرامر کا الگ سے سیشن ہوگا سینٹنس سٹرکچر مطلب پارٹ ون کا اوورال جو ہے اب اس ویڈیو جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر ایک پلیلسٹ بنے گی الگ سے جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو ہے ایڈی نیاب کی پرپیریشن ہے یا پھر فیڈرل پربلک سرویس کمیشن کی جو بھی جو بھی ویکنسیز اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں ان کی ہے اور پھر ہم ہماری الگ الگ سے پلیلسٹ بنے گی جس کے اندر دیفرنٹ جو ہمارے ٹیچرز ہوں گے وہ بتاتے جائیں گے دیفرنٹ سبجکٹس کے اور ہم نے کانٹیکٹ بھی کر لیا ہے کافی سارے ٹیچرز سے جو ہم اب ان کے اندر سے جو بھی کافی سی ایس پیز ہیں کافی کچھ الگ ٹیچرز ہیں کافی پروفیشنل جو بھی اب جو ہے اس 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 ایڈیوکیشن کے براڈ اسپیکٹر میں آئیں گے ہم ان سے رابطہ کر کے آپ کے لئے آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو تو یہ پورا آپ کے لئے فائدہ ہوگا وکیبلری کا سیشن گرامر سینٹنس سٹرکچر یہ نہ صرف ایڈی نیب کی جو بکنسیز کے لئے بلکہ اور آل جو بھی بکنسیز آتی ہیں فرام ٹین ٹو سیونٹین سکیٹ کی گریڈ کی جو بکنسیز کے لئے آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہوگا دیٹ مینز یو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اور گیٹ انف نولیج فرام دس یوٹیوب چینل تو گائز اب پارٹ ون کی انہوں نے جو سپیسیفائی کی ہیں چیزیں وہ ون بائی ون میں آپ کو بنا دے جاؤں گا کہ جنرل انٹیلیجنس کے اندر یا پھر پروفیشنل ٹیسٹ کیا پروفیشنل ٹیسٹ ہوگا مطلب کہ ایڈی جو نیب ہے تو نیب آرڈیننس تو آئے گئی آئے گا نائنٹین نائنٹین آئن کا اب اس کے اندر چار پارٹس ہیں بیسک آرتمیٹکس جس کے اندر الگیبرا ریشو پرسنٹیج اس کے اندر ہم سیشن بنائیں گے اور ہم اس پہ پورا بات کریں گے and then we will solve the questions بیسک آرتمیٹکس کی questions بھی solve کرتے جائیں گے current affairs جس کے اندر ملکہ پاکستان کے پچھلے national یا international country کے یا country کے باہر کے ملکہ پاکستان سے related questions آتے ہیں تو last two years تک کے دو سالوں میں کیا گیا developments ہوئی ہیں and then park affairs پاکستان affairs کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم basic level کی knowledge پوچھیں گے قائد اعظم علامہ اقبال سر سیدمند خان پاکستان کے currencies یا پاکستان کے overall جو ہے basic knowledge 1947 یا پھر constitution of the country پاکستان کی 1956 کا constitution 62 کا 73 کا جو بھی پاکستان سے related یا پھر national یا پھر overall پاکستان کے جو deserts ہیں کون سا بڑا ہے یا پھر پاکستان کی rivers ہو گئی کون سے یا پھر پاکستان کے اندر جو ابھی recently اب chief ministers کون ہیں حصوبوں کے provinces کے اندر governors کون ہیں کون کون کہاں پہ ہے تو اس طرح کی personalities تو ہم اس session کے اندر پورا discuss کرتے رہیں گے اور آپ کے لئے آسانی ہوگی تاکہ in the mean time آپ کو یہ ساری چیزیں ایک one ایک file کے اندر provide کی جائیں تو اس کو sessions کو ہم divide کرتے جائیں گے اور اس کا جو fourth part ہے that is name ordinance 1999 99 اب اس کے اندر ایک الگ سے discussion ہوگی اور اس کے اندر ہمیں mc کس بنا دے جائیں گے تاگے آپ لوگوں کے لئے facilitate کیا جائے آپ لوگوں کو تو گائیس یہ ہے ad nap کا syllabus complete syllabus اب اس کو ہم کیا کریں گے اب اس کو ہم open کریں گے slowly and gradually vocabulary کا part divide کرتے ہیں and then part two کا general intelligence اب اس کے اندر ہم چار جو بھی parts ہیں اس کے اندر چاروں sessions کے اندر آپ کو آسانی ہوگی اور یہ آپ اس channel پر update رہیں گے تو i'll make sure کہ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ and definitely you're going to become ad in nap اسلام علیکم